مرتزا وحاب مرتزا وحاب کئی جگہوں پر سمندری پانی کی سطح بلند ہوئی ہے سمندری طوفان کی تباہی سے محفوظ رکھنے کے لئے کراچی کی ماہیگیر بستیوں سے نقل مکانی کروالی گئی ہے پاکستان مسلم لگ نون کی رہنوہ مریم نواز نے کہا ہے کہ آئندہ پارٹی ٹکٹ بہترین کارکردگی پر ہی ملے گا مریم نواز سے نون لگ خواتین منگ لاہور کی سادر سادیا تیمون نے ملاقات کی اس موقع پر پارٹی عمور میں خواتین کے کردار کو مزید فال بنانے سمیت تنظیم سازی کے حوالے سے معاملات کا جائزہ لیا گیا گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ خواتین کو بائی اختیار بنانا اور قومی ترقی کے عمل میں شامل کرنا نون لگ کے منشور کا حقصہ ہے پی ٹی آئی رہنوہ حماد ازہر کا کہنا ہے کہ پی ٹی ایم نے توانائی کا شعبہ بھی تباہ کر دیا حماد ازہر نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے پی ٹی آئی رہنوہ کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کے پاس ان پلانٹس کا اندھن خریدنے کے پیسے نہیں گردشی کردے بڑھنے کی رفتار بھی کئی گناہ بڑھ گئی ہے پی ٹی آئی رہنوہ کا مزید کہنا تھا کہ کراچی طوفان کی ضب میں براہ راست نہیں آیا ہے اپنے ایک بیان میں شریر رہنوہ نے کہا ہے کہ کوشش ہے کہ طوفان سے متعلق مصدقہ معلومات دی جائیں متاثرین کی علاقوں سے منتقلی کا عمد چار راتیں اور چار دن سے جاری ہے ابھی کراچی ائرپورٹ پر فلائٹس روکنے سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں ہوا دین سال سے سندھ اور بروچستان کو زیادہ گرمی کا سامنا ہے عوام سے اپیل ہے کہ فلحال صاحب نہ جائیں اس کے علاوہ شریر رہمان نے سمجھری طوفان سے متعلق تازہ ترین معلومات بھی سوشل میڈیا پر شیئر کی ہیں پیپلز پارٹی کے مرتضیٰ بہاب 173 ووٹ لے کر میئر کراچی منتخب ہو گئے میئر کراچی کے لئے پیپلز پارٹی کے امیدوار مرتضیٰ بہاب اور جماعت اتلامے کے حافظ نئیم رہمان کی درمیان مقابلہ ہوا جس میں مرتضیٰ بہاب کو 173 ووٹ ملے جبکہ حافظ نئیم کو 160 ووٹ ملے اس طرح مرتضیٰ بہاب 13 اضافی ووٹ لے کر میئر کراچی منتخب ہو گئے ہیں کہام نتائج کا حتمی اعلان الیکشن کمیشن کرے گا خطرے کی گھنٹی قریب آگئی سمندری طوفان بیپر جوائے سر پر آگیا جس کا کیٹی بندر سے فاصلہ 1500 کلومیٹر رہ گیا ہے آج کراچی سمیج سنز اور پلوچستان کے سہلی علاقے تیز آندھی سمندری طوفان اور سلاب کی زد میں آفت سے ہیں سمندری طوفان ٹکرانے سے پہلے بددین سجاور اور کیٹی بندر سے لوگوں کی انقلاقی آخری کوششیں بھی جاری ہیں کبھی ہلکی کبھی موسلادار بارش کا سسلا وقت سے وقت سے جاری ہے طوفان آج شام کیٹی بندر اور بھارتی گجرہ سے گزرنے کا امکان ہے طوفان کراچی سے 230 جبکہ 36 سے 235 کلومیٹر جنوب کی سمس میں ہے